کہتاو دعوے سے قسم خدا کی اگر اہلِ حدیث سن رہے ہو اگر یہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو اگر اپنے باپ کی چیلنج کر رہا ہوں اور یہ چیلنج میں تین سال سے کر رہا ہوں میں کہتاو تین سال کیا تین صدیہ گزر جائیں گی کوئی مائی کلال اہلِ حدیث میرے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا یہ سب لفظوں کے دور پہ میں نہیں بول رہا ہوں اور یہ بھی نہ سن لیں اہلِ حدیث سن لیں مجمع ہے بریلیوں کا مجمع ہے بول گئے اکیلے میں بلالو کمرے میں مناظرہ کروالو تیرا مولوی اور میں اور ایک ویڈیو کیمرا جو سب کبھی جھوٹ نہیں بولی سب 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 ریکارڈ کریں گا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا یزید الظالمین الا خسارا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل جی شیک آپ کا ایک اپلوڈ ہے یوٹیوب کے اوپر ویڈیو کہ آپ نے کہا تھا فاروق خان جو ہیں ٹھیک ہے ہمارے ناکپور والے لیپ ٹاپ والے بابا تو آپ نے کہا تھا مناظرہ کریں گے مناظرہ میں ایک ہزار مطلب میں ایک ہزار پر دیتا ہوں حدیثیں تم پانچ سو پر دو میں پانچ سو پر دیتا ہوں تم سو پر دو تو وہ یہ بولا اپنے ویڈیو میں کہ یہ کونسا اصول ہے یہ کونسا شرائط ہے یہ لوگ نئے نئے مطلب بہانے بناتے یہ تو رٹت ہوتا ہے کھالی اپنی حدیثیں پر پڑھتا رہتا ہے ارے دم ہے تو آمنے سامنے آکے بات کریں کتابوں سے بات ہوگی اور لوگ کہتے ہیں کہ فاروق خان جو ہے مطلب وہ گالی دیتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں گالی بلکل نہیں دوں گا اور اگر میں گالی دوں گا تو میں وہیں پہ اپنی ہار مال لوں گا تو اس کے باوجود بھی یہ اہلے دیس کے جو علماء ہیں بڑے بڑے وہ کیوں بھاگتے ہیں میرے نام سے اس کا ایسا کہنا ہے تو کیا اس کی حیثیتیں مناظرہ کرنے کی اصل میں وہ فقط ایک چیلنج ہے جب کبھی سامنا ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ پجامہ گیلا ہو جائے گا اور خاص طرح سے میں مناظرہ اپنے لیول کے علم آجے سے کرتا ہوں اللہ حمدلہ اتناع علم حاصل کر لے اس کے بعد مناظرہ کا چیلنج کر تیری عوقات ہے کیا اس سے بات کرنے کی یہ ایکچول میں بے پڑے لکھوں کا نام ہوتا ہے غیر مکلد روح زمین کا اس سے بڑا جاہل فرقہ کوئی نہیں ہے بالکل علم سے کوری ہوتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ان کا نام اعلیٰ دی سے ان کا نام اعلیٰ دی سے کوئی جو ہے کوئی جاہل انگوٹہ بادور اپنا نام فاضل رکھ دے تو کیا وہ علامہ ہو جائیں گا جاہل جاہل جائے گا ماتا انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودو فماتا باللیل فدفنو لیل فلما اصبح اخبرو لما کا جواب ہے فین ایادا فلما اصبح اخبرو فقال ما مناکم ان تعلیمونی ما مناکم ان تعلیمونی قالو کان اللیل فکرہنا وکان الظلمتنان شکا علیک فاتا قبرو صلی اللہ علیک رواح البخاری فی کتاب الجنائز حضرت امام بخاری حدیث پاک 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 سے جرائز کے اندر لائے رابی جیسے کہ معلومہ فقیل امہ حضرت عبداللہ بن عباس اس کو کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں اور رابی ہے کون ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی دلیل یہ حدیث پاک یہ دلیل دلیل اس کو کہتے ہیں اہل حدیث کی ہر بات کی بنیان یا تو کتاب یا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم وعن عبی سعیدل الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وقال بہنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسلی بھی اصحابه ادخالانا علیه فبضاہوما ایساری فلما راقو ذلك اے القونی علیہ فلما قدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته قال ما حملكم الا القائكم نیعالے قالوا رعینا کالقیتنا علی فالقینا نیعالنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام عبد اعویٰ سحید خدری ہے یہ پوری ایک صفحہ کی روایت تھی یہ مرگا کھانا نہیں ہے ہاں حدیث پڑھنا ہے حدیث پڑھو نبی کی بات کا دعا کرتے ہو تو حدیث پر جبتا ہو ساہد سنت کی حدیث پر جبتا ہو مان تشبہ بے ہوئی بے ہو کہو مان تشبہ بے ہی فاہوام کے قومی فاہوامن ہوں مان تشبہ بے ہی اداوت مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں تشول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے کفر سے لفرق میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابے سے لڑتا ہوں مجھے جو حق